جائے شیرام دوستوں شیرام انشوٹ آف کامپیڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے پسلی کلاس میں ہم لوگوں نے شاہ جان کے بارے میں بات کری تھی ہم نے بتایا تھا شاہ جان وہ شاہ شک ہے جس نے دلی میں شاہ جانہ بات بسایا دلی میں شاہ جانہ بات بسایا جس نے آگرہ میں تاج محل بنوایا آگرہ میں تاج محل بنوایا دلی میں جامہ مسجد کا نرمان کروایا بچوں شاہ جان کے دو بیٹوں کے بارے میں بات ہوئی تھی جن میں پرمک بیٹے تھے اورنگ جیب اور دارہ شکوہ اترہ دکار کے ید میں دارہ شکوہ کو اورنگ جیب بندی بنا لیتا ہے ہرا دیتا ہے اور ہرانے کے بعد اس کا اسلام کی اوہلنا کے الزام لگا کر اس کو نوک کے گھاٹ اتروا دیتا ہے اور اپنے پتا کو اور اپنے پتا کو بندی بنا لیتا ہے اور اپنے پتا کو بندی بنانے کے بعد جیون کے انتین سالوں میں اس تاج محل میں پرویش تک کی اجازت نہیں مل پاتی جس تاج محل کو جس تاج محل کو بنانے کے لیے شاہ جانہ نے اپنے جیون کے قیمتی بیس سے بائیس سال خرچ کیے اور پتہ نہیں کتنا سارا پیسہ اس نے اس تاج محل کے نرمان میں لگایا اور اپنے جیون کے انتین برشوں میں شاہ جہاں اس تاج محل کو نصدیک سے دیدار تک نہیں کر پایا تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور انگ جیب کی وہ شاشک جسے جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا تھا وہ شاشک جس نے دو بار اپنا راجہ بشک کروایا وہ شاشک جس نے بھارت کے اندر ہندو مندروں کو تڑوانے کے آدیش دیئے آج ہم بات کریں گے اور انگ جیب کی جس کے کال میں ستہ دور دور تک فیلی اور انگ جیب مغل ونش کا ایک کٹر شاشک مانا جاتا ہے بچوں کٹر شاشک مانا جاتا ہے تو بچوں ہم بات کر چکے تھے اترا دکار کے ید میں سفلتا پانے کے بعد آگرا میں اپنا راجہ بشک پہلی بار دو بار راجہ بشک ہوا تھا پہلی بار راجہ بشک کراتا 31 جولائی 1658 کو شہاجہ کا پتر پہلی بار اپنا راجہ بشک کراتا ہے ٹھیک ہے پہلی بار راجہ بشک ہوتا ہے اس کا اورنگ جیب کا 31 جولائی 1658 کو 31 جولائی 1658 کو لیکن اس بار یہ جو راجہ وشیخ ہوتا ہے اس بار یہ راجہ وشیخ بہت جلدباجی میں ہوتا ہے بہت سارے بیرودھوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ دھوم دھام سے اپنا راجہ وشیخ نہیں کرا پاتا اور راجہ وشیخ کے سمجھے اپنا نام رکھتا ہے ابول مزفر یہ پرمپرہ تھی راجہ وشیخ کے سمجھے اپنا نام رکھنے کی ابول ٹھیک ہے کس نام سے کرتا ہے ابول مزفر محید دین مزفر ٹھیک ہے ابو المزفر محید دین مزفر اورنزیب بہدر عالمگیر اورنزیب بہدر عالمگیر ٹھیک ہے بچوں کس نام سے اس نے اپنا نام کیا ابو المزفر محید دین مزفر اورنزیب بہدر عالمگیر کے نام سے اس نے اپنا راجہ بشیخ کر آیا لیکن جو پہلی بار کا راجہ بشیخ تھا وہ جب اس نے آگرہ پر کبجہ کیا تو آگرہ پر کبجہ کرتے وقت اس نے بہت جلدباجی میں اپنا راجہ بشیخ کر آیا تھا اب یہ کیا کرتا ہے دیورائی کے یود میں جیت حاصل کر لیتا ہے دیورائی کے یود میں جیت حاصل کرنے کے بعد اب یہ دلی کے اندر پرویش کرتا ہے 1659 میں جب یہ دلی میں پرویش کرتا ہے تو پھر 5 جون 1669 کو دوسری بار راجہ بشیخ 5 جون 1669 کو کرواتا ہے جو دوسری بار راجہ بشیخ ہوتا ہے سکون کے ساتھ 5 جون 1669 کو کرواتا ہے اور کہاں کرواتا ہے دوستوں شاہ جہاں کے محل میں شاہ جہاں نے جو شاندار محل بنوایا تھا شاہ جہاں کے شاندار محل میں یہ اپنا راجہ بشیخ کرواتا ہے کس کے بارے میں بات چل رہی ہے اورنگ جیب کے اب ہم یہاں سے بات کرتے ہیں اورنگ جیب کے جنم کی یہ ہم نے راجہ بشیخ کے بارے میں بات کری کہ اورنگ جیب نے دو بار اپنا راجہ بشیخ کروایا پہلی بار جلد باجی میں اور دوسری بار سکون کے ساتھ 24 اکٹوبر 1618 کو 24 اکٹوبر 1618 کو اورنگ جیب کا جنم ہوتا ہے core 1618 کو اورنگ جیب کا جنم ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے دوہاد ناماکستان پر کہاں پڑھتا ہے دوہاد دوہاد پڑھتا ہے گجرات میں چوبیس اکٹوبر سولہ سو اٹھارہ کو اورنجیب کا اورنجیب کا جو ہے جنم ہوا کہاں ہوا گجرات میں دوہاد میں اس کا اصلی نام تھا مہید دین محمد اورنجیب اس کا اصلی نام تھا مہید دین اصلی نام تھا مہید دین محمد اورنجیب اس نے جو اپنا بچپن کا سمیں تھا وہ جیدہ تر سمیں نور جہاں کے پاس بٹایا تھا اس نے اپنا جیدہ تر سمیں نور جہاں کے پاس بٹایا تھا بچپن اس کا نور جہاں کی نگرانی میں بٹا بچپن نور جہاں کے پاس بٹا اب آپ خود سوچئے نور جہاں تو شاہ جہاں کی ایک طرح سے اپوزٹ کہی کیونکہ نور جہاں تو اپنے داماد شہریار خان کو راجہ بنانا چاہتی تھی اور شہریار خان کی جگہ راجہ بن گیا شاہ جہاں اس کے ساتھ اس کا بیٹا اس کے ساتھ اس کا بیٹا اگر بچپن بٹا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو اس طرح کی بات آئے گی کہ پتا کے خلاف تھوڑا سا تھوڑا سا من میں کٹتا یا تھوڑی سی کچھ ہو سکتا ہے اسی کا پرنام آگے چل کر یہ نکلا ہو کہ شاہ جہاں کو اس نے بندی بنا لیا تو اس کا زیادہ تر سمیں بچپن میں نور جہاں کے پاس بٹا اس کی شادی ہوئی دل راس بانو کے ساتھ اس کی شادی ہوئی دل راس بانو کے ساتھ شادی دل راس بانو اور انجیب کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے اور انجیب کی شادی ہوتی ہے بیٹا دل راس بانو کے ساتھ یہ کون تھی یہ فارس کی راج کماری تھی فارس کی راج کماری تھی دل راس بانو اس کی شادی ہوئی دل راست بانوں کے ساتھ فارس کی راجکماری تھی 18 ماہی 1637 کو 18 ماہی 1637 کو ٹھیک ہے نا بچوں 18 ماہی 1637 کو دل راست بانوں کے ساتھ اورنگزیب کی شادی ہوتی اور اس کے مکھر روپ سے چار بیٹے تھے اس کے چار پتر تھے اورنگزیب کے ٹھیک ہے چار پتر تھے اورنگزیب کے ان کے نام کیا کہتے ہیں موحمد موحمد پہلے بیٹے کا نام کیا تھا محمد معظم دوسرا تھا شاہ آلم اگلا تھا کام بکش اگلا تھا کام بکش اور چوتھا تھا اکبر سیکنڈ چوتھا تھا اکبر سیکنڈ ٹھیک ہے نا بچوں اکبر سیکنڈ لیکن میں آپ کو بتا دوں اورنجیب نے اپنی سکتہ کو اتنی دور دور تک فیلا دیا تھا کہ اس کے جو اترادکاری ہوئے وہ اس لائک اس یوگیا ہی نہیں ہو پائے کہ وہ اورنجیب کی سکتہ کو سمحالنا آگے بڑھانا تو بہت دور کی بات اس کو سمحال بھی سکے اورنجیب کٹر سنی مسلمان تھا اورنجیب کٹر سنی مسلمان تھا ٹھیک ہے نا جس طرح سے اکبر کو سہشنو مانا جاتا ہے اورنجیب کو بہت کٹر سنی مسلمان مانا جاتا ہے اور اس کو دھرماند وقتی کہا جاتا ہے دھرماند یعنی دھرم میں اندھا ہو جانا اس کو دھرماند وقتی کہا جاتا ہے اورنجیب کے جو گروہ تھے ان کا نام تھا میر محمد حکیم اورنگجیب کے گروہ کا نام تھا میر محمد حکیم یہ کٹر سنی مسلمان تھا اور اس کے جو گروہ تھے وہ تھے میر محمد حکیم اورنگجیب کو جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو جندہ پیر بھی کہا جاتا تھا اورنگجیب کو کس نام سے جانا جاتا تھا جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا تھا بچو اورنگجیب نے جو اکبر نے ججیا کر ہٹا دیا تھا سکسٹین سیونٹی نائن میں اورنگ جیب دوبارہ سے ہندوؤں پر ججیا اور تیرث یاترہ کر لگا دیتا ہے سکسٹین سیونٹی نائن میں اورنگ جیب دوبارہ سے ہندوؤں پر ججیا کر اور تیرث یاترہ کر آروپیت کر دیتا ہے دوبارہ سے تیرث یاترہ کر آروپیت کر دیتا ہے اچھا شیواجی اور جیسی کے بیچ میں ایک سندھی ہوتی ہے جس سندھی کا نام ہے پورندر کی سندھی شیواجی اور جے سنگ کے بیچ میں پورندر کی سندھی ہوتی ہے شیواجی اور جے سنگ کے بیچ میں جو سندھی ہوئی اس سندھی کا نام تھا پورندر کی سندھی شیواجی اور جے سنگ کے بیچ میں پورندر کی سندھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پور اندر کی سندھی بچوں اس سندھی کی انسار شیوازی کو چار لاکھ ہون پرتیورش آمدنی والے تیس کلے شیوازی چار لاکھ ہون پرتیورش آمدنی والے تیس کلے مگلوں کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تیس کلے مگلوں کو دے دیے گئے ٹھیک ہے بچوں تو پور اندر کی سندھی میں ٹھیک اور اپنے بیٹے شمبہ جی کو بھی انہوں نے مگلوں کی سیوہ کے لیے سوپ دیا تھا ٹھیک ہے نا بچوں 1666 میں شیوازی 1666 میں شیوازی آگرہ کے قلعہ میں دیوانے آم میں اورنگ جیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1666 میں شیوازی شیوازی ٹھیک ہے اورنگ جیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا 1666 میں آگرہ کے قلعہ میں آگرہ کے قلعہ کے دیوانے ٹھیک ہے پیش ہوتے ہیں اس کے سامنے کہاں پر دیوانے آم میں 1666 میں شیوازی آگرہ کے قلعہ میں دیوانے آم میں اورنگ جیب کے سامنے اورنگ جیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اورنگ جیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اورنگ جیب اسی سامنے ان کو بندی بنوا دیتا ہے ٹھیک ہے اورنگ جیب ان کو کیا بنا دیتا ہے بندی بندی مانے کیدی اورنگ جیب ان کو بندی بنا لیتا ہے ٹھیک ہے بندی بنانے کے لیے کیا کرتا ہے اور ان کو جیپور بھون میں ان کو جیپور بھون میں کید میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے اورنگ جیب بندی بنا لیتا ہے اور کہاں رکھتا ہے جیپور بھون میں جیپور بھون میں قید ان کے بھاگنے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے یہ اورنگ جیب کو کہتے ہیں اورنگ جیب میں بھی ایک راجہ ہوں تو بھی ایک راجہ ہے اور میرا میرا برث ڈے ہے میرا جنم دن میرا جنم دن پر میں بہت سارے اپنے سینہ میں اور اپنے دربار میں گریب لوگوں کو میں فل بٹواتا ہوں تو ایک راجہ کے طور پر میری اتنی چھتو پوری کرے اورنگ جیب نے ان کو کہا جاؤ فل بٹوا دو اور ٹوکرے فلوں کے بہت سارے ان کے پاس بھیجوا دیئے ان ٹوکروں میں فل تھے اب شیواجی کیا کرتے ہیں شیواجی ان ٹوکروں میں سے ایک ٹوکرے میں خود سے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر وہاں سے اس کی قید سے باہر نکل جاتے ہیں اس بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے ٹھیک ہے نا بچوں تو جیپور بھون میں قید کر لیا گیا اب ہم تھوڑا سا پیچھے کا پیپیڈیز میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑا میں نے آپ کو بتایا اترادکار کے ید میں سفلتا پانے کے بعد آگنا میں پہلی بار اکتیس جولائی سولہ سو اٹھاون کو اس نے ابول مزفر محید دوئن مزفر اورنجے بہدر عالمگیر کے نام کے ساتھ اپنا راجہ وشیخ کروایا تھا اپنا راجہ وشیخ کروایا تھا ٹھیک ہے اس نے پہلی بار جو اپنا راجہ وشیخ کروایا وہ بہت زیادہ جلدباجی کے قاران کروایا اور جب جلدباجی پر قبضہ کرنے کے بعد دیو رہی کے ید میں بجا پانے کے بعد پندرہ مائی سولہ سو انسٹھ کو یہ دوبارہ سے اپنا راجہ وشیخ کرواتا ہے اور اس نے بڑے مجھے کے ساتھ پانچ جون سولہ سو انسٹھ کو دوسری بار اپنا راجہ وشیخ کروایا اور وہ بھی شاہ جہاں کے شاندار محل میں ٹھیک چوبیس اکٹوبر سولہ سو اٹھارہ کو اورنجے ب کا جنم ہوتا ہے دوہاد میں ہوتا ہے گجرات نام اکستان پر پڑتا ہے دوہاد اس کا اصلی نام تھا مہدن محمد اورنجے ب اور اس کے بچپن کا سمیں بیتا تھا نور جہاں کے پاس یہ باتیں ہم کر چکے ہیں اورنجے ب کی شادی ہوئی دلراس بانوں کے ساتھ دلراس بانوں کے ساتھ جو کی کون تھی فارس کی راج کماری تھی ٹھیک ہے سولہ سو ستیس کو ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کی جو چار بیٹے تھے میں نے چاروں کے نام بتائے معظم شاہ آلم کامبکش اور اکبر سیکنڈ ٹھیک ہے بچوں اورنجے ب نے پھر سے ہندووں پر سکسٹین سیونٹین نائن میں دوبارہ سے ججیا کر آروپیت کر دیا تیر تھیاترہ کر لگا دیا اور بائیز رون سولہ سو پہ سٹھ کو شیواجی اور اورنجے ب کے بیچ میں یا جیسنگ شیواجی اور جیسنگ کے بیچ میں پورندر کی سندھی ہوتی ہے اور پھر شیواجی ان سے ملنے آتے ہیں اور شیواجی کو بندی بنا لیا جاتا ہے شیواجی ان سے ملنے آتے ہیں اور شیواجی کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور شیواجی کو جیپور بھون میں قید رکھا جاتا ہے قید رکھا جاتا ہے اور قید رہنے کے بعد شیواجی دھوکے سے یا چالاکی سے چالاکی سے اس کی قید سے باہر بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں جیپور بھون سے فرار ہو جاتے ہیں بچوں اورنجے ب نے سولہ سو پچھتر میں سکھوں کے نومیں گرو چھری تیگ بہادر جی کی اسلام سویکار نہ کرنے کے کارن ہتیا کروا دی تھی اورنجے ب نے سولہ سو پچھتر میں اورنجے ب نے سولہ سو پچھتر میں سولہ سو پچھتر میں گرو تیگ بہادر جی کی ہتیا کروا دی تھی کیوں اس نے کہا یا تو اسلام سویکار کرو یا اپنے پرانوں کا تھیا کرو لیکن گرو دیو نے گرو دیو نے اسلام سویکار کرنے کے لیے بلکل بھی ہامی نہیں بھری اور نتیج دن اسلام سویکار نہ کرنے کے کاران ان کی ہتیا کر دی گئی ٹھیک ہے اورنجے ب نے اسلام کا مہتو کو سب سے اوپر بتاتے ہوئے اپنے شاشن کا آدھار بنایا قرآن کو اس نے اس نے قرآن کو اپنے شاشن کا آدھار بنایا ٹھیک ہے اسی لیے اس کو کٹر سنی مسلمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے اوپر سربوپری مہتو بتایا اسلام کا اور قرآن کو قرآن کو شاشن کا آدھار بنایا سولہ سو انسٹھ میں دلی کی موتی مسجد میں ادھرے کام کو پورا کرواتا ہے سولہ سو انسٹھ میں اس نے کیا بنوایا دلی میں موتی مسجد دلی میں موتی مسجد ایک موتی مسجد آگرہ میں بھی ہے ٹھیک ہے دلی میں موتی مسجد کو اس نے پورا کرویا سولہ سو پینسٹھ میں پہلی بار اس نے ہندو مندروں کو توڑنے کے آدیش دیئے سولہ سو پینسٹھ میں اس نے ہندو مندروں کو دیئے ہندو مندروں کو توڑنے کے آدےش دیئے ٹھیک ہے نا بچوں توڑنے کے آدےش دیئے اس نے ہندو مندروں کو توڑنے کے آدےش دیئے اور ان مندروں میں جو اس کے کال میں جو مندر توڑے گئے ان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو جو مندر چرچہ میں ہیں آج کل وہ بنارس کا کاشی کا بشونات مندر ہے ٹھیک ہے نا بچوں بشونات مندر بشونات مندر ٹھیک ایک تو بشونات مندر ہے کاشی کا بنارس کا اور مطورہ کا مندر بھی بہت ایسا ہے جس مندر کو لے کر اکثر چرچہ رہتی ہے اکثر بیباد رہتے ہیں یہ دونوں مندر اورنگ جیب کے دوارہ تڑوائے گئے مندروں میں سے مکھے مندر ہیں بچوں سومنات کا مندر سومنات کا مندر بھی اس نے کہاں پر پڑھتا ہے سومنات کا مندر گجرات میں پڑھتا ہے سومنات کا مندر بھی اس نے تڑوایا تھا سومنات کا مندر بھی اورنگ جیب نے تڑوانے کا آدیش دے دیا بچوں ٹھیک ہے نا بنارس کا وشونات مندر تڑوا دیا مطورہ کا مندر تڑوا دیا اور سومنات مندر اس نے تڑوا دیا ٹھیک ہے سومنات مندر وشونات مندر مطورہ کے مندر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مندر ایسے تھے لیکن یہ تو یہ تو بہت زیادہ چرچت تھے بچوں کیشب رائے مندر کیشب رائے مندر جہانگیر کے کال میں ویر سنگھ دیو نے بنوایا تھا ویر سنگھ دیو نے جہانگیر کے شاشن کال میں مطورہ میں کیشب رائے مندر بنوایا تھا اس مندر کو بھی اس نے توڑوا دیا کیشب رائے مندر مطورہ میں کشم رائے مندر کو بھی تڑوا دیا اس نے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسلام کو فیلانا چاہتا تھا یہ بھارت کے اندر اسلام کا شاشن استعپیت کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے نا بچوں اس نے 1679 میں اس نے 1679 میں اورنگ آباد مہاراستر میں اورنگ آباد مہاراستر میں بی بی کا مکبرہ اورنگ آباد مہاراستر میں بی بی کا مکبرہ ٹھیک ہے اورنگ آباد نے بی بی کا مکبرہ بنوایا اس نے ٹھیک ہے نا اور بچوں اپنی پتنی کی یاد میں اپنی پتنی کی یاد میں اس نے جو بنوایا اس نے اس کو دوسرا تاج محل کی سنگیہ دی اس نے اس کو دوسرا تاج محل کی سنگیہ دی لیکن دوستوں اتحاس کار اور انے لوگوں نے اس کو تاج محل کی فوہڑ یعنی چیپ یعنی گھٹیا یعنی سستی نکل بتایا اتحاس کاروں نے اس کو تاج محل کی گھٹیا یعنی چیپ یعنی سستی نکل بتایا تو بی بی کا مقبرہ یہ چاہتا تھا تاج محل سے بہت زیادہ سندر عمارت بنواؤں لیکن بچوں سندر تو بہت دور کی بات ہے وہ عمارت تاج محل کے سامنے ٹک ہی نہ سکی وہ عمارت تاج محل کے سامنے ٹک ہی نہ سکی ٹھیک ہے نا بچوں سولہ سو چھاسی میں اورنجے بیجاپور کو مغل سامراججے میں ملا لیتا ہے سولہ سو چھاسی میں اورنجے بیجاپور کو مغل سامراججے میں ملا لیتا ہے اب ہم یہاں تک کی بات دیکھتے ہیں بیجاپور کو مغل سامراججے میں ملا لیتا ہے اور ایک بات اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گول کنڈا میں گول کنڈا کو 1697 میں 1697 میں گول کنڈا کو 1697 میں گول کنڈا کو مغل سامراججے میں ملا لیتا ہے تو اب ہم ایک بار تھوڑا سا پیچھے کی بات کرتے ہیں یہ دیکھئے ادھر اورنگ جب نے دللی میں سکھوں کے نوے گرو شریعت گرو تیک بہادر جی کو اسلام سکار نہ کرنے کے کاران ہتیا کرا دی اور انگ جب نے اسلام کے مہتو کو سرو پری بتایا اور قرآن کو اپنے شہشن کا آدھار بنایا یہ کہا جاتا ہے دللی میں آج کی تارک میں جہاں پر گرو دوارہ شیش گنج ہے وہاں پر گرو تیک بہادر جی کی شہیدی ہوئی تھی گرو تیک بہادر جی کے شہیدی اس تھل پر ہی گرو دوارہ شیش گنج اسطحپیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے بچوں سولہ سو انسٹھ میں اس نے دللی میں موتی مسجد کو موتی مسجد کے ادھورے کارڑے کو پورا کروایا اور سولہ سو پینسٹھ میں یہ پہلی بار کیا کرتا ہے سولہ سو پینسٹھ میں یہ ہندو مندروں کو توڑنے کا عدیش دیتا ہے سومناک کا مندر بنارس کا کاشی ویشونات مندر مطورہ کا مندر اور جہانگیر کے کال میں بنا ہوا کشور رائے جہانگیر کے شہشن کال میں مطورہ میں نرویت کشور رائے مندر کو بھی اورنگ جیب بے دردی سے تڑوا دیتا ہے اور جیب بے دردی سے تڑوا دیتا ہے بی بی کا مکبرہ آپ دیکھیں تاج محل کی فوہڑ یعنی گھٹیا یعنی چیپ یعنی سستی نکل لگتی ہے اورنگ آباد میں سکسٹین سیونٹی نائن میں بی بی کا مکبرہ یہ بنواتا ہے جسے تاج محل کی گھٹیا یعنی چیپ یعنی سستی نکل کے نام سے جانا جاتا ہے گول کنڈا میں گول کنڈا کو سولہ سو ستیانگے میں یہ ملا لیتا ہے یہ سکھوں پر کلمہ خودوانہ بند کروا دیتا ہے اس کو یہ لگتا ہے اگر گیر مسلموں نے اسے چھو دیا تو یہ ایپاویتر ہو جائے گا ایپاویتر ہو جائے گا سکھوں پر کلمہ خودوانہ بند کر دیا کیوں بند کر دیا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اگر اس کو گیر مسلموں نے چھو دیا تو یہ سکھیں ایپاویتر ہو جائیں گے اس نے بھانگ کی کھیتی بند کر دی بھانگ کی کھیتی بند کر دی ٹھیک ہے بچوں اس نے بھانگ کی کھیتی بند کرا دی اس نے دربار میں گانا بجانا بند کر دیا گانا بجانا بند کرا دیا یہ سب چیزیں اس کو اسلام کی توہین لگیں اس لیے یہ دھیرے دھیرے کر کے ان سب چیزوں کو بند کر دیا گیا جھروکا درشن اس نے بند کر دیا اس نے بچوں نوروز کا تیوہار منانا بھی بند کر دیا نورج کا تیوہار ٹھیک ہے اس تیوہار کے بارے میں تو ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اسی تیوہار کے افسر پر جہانگیر نے جہانگیر نے نور جہاں کو دیکھا تھا نورج کا تیوہار بھی اس نے بند کروا دیا بچوں اس نے تلہ دان بند کروا دیا تلہ دان تلہ دان کا مطلب کیا ہوتا ہے تلہ دان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راجہ کو تراجو میں بٹھایا اور راجہ کے جنم دن پر اس کے وزن کے برابر سونے سے چاندی سے یا قیمتی جواہرات سے تولا جاتا تھا تولادان میں اچھا بچوں یہ چاہے اس نے گانہ بزانہ بند کرا دیا لیکن یہ خود وینہ بجانے میں دکش تھا وینہ بجانے میں بہت دکش تھا یعنی بہت اچھی وینہ بجایا کرتا تھا کون اورنجیب وینہ بجایا کرتا تھا اسی کے کال میں بھارتیہ شاستری سنگیت پر مغل کال میں سب سے زیادہ فارسی بھاشا میں پستکیں لکھی گئیں فارسی بھاشا میں فارسی بھاشا میں شاستریہ سنگیت پر جو سب سے زیادہ پستکیں لکھی گئیں وہ کس کے کال میں لکھی گئیں اورنجیب کے کال میں فارسی بھاشا میں سنگیت پر سروادی پستکیں سنگیت پر سروادی پستکیں بچوں لیکن اس نے اپنے دربار میں سنگیت پر پابندی لگا دی اور درباری سنگیت اگیوں کو اس نے افکاش دے دیا اس نے کہا کہ اب جب سنگیت پر ہی پابندی لگ گئی ہے تو درباری سنگیت کا کیا مہتو رہ گیا ان سب کو اس نے چھٹی پر بھیج دیا یعنی افکاش دے دیا اس کے سمے جو صوبے تھے وہ بیس صوبے تھے اس کے سمے صوبوں کی سنکھیا کتنیں تھی اس کے سمے صوبوں کی سنکھیا بچوں بیس تھی اور سب سے زیادہ مغلقال میں ہندو سینہ پتی اور منصبدار تھے تو نشت روپ سے اورنگزیت کے کال میں تھے اس کے دربار میں سب سے زیادہ ہندو سینہ پتی اور منصب دار سروادک یعنی مغل کال میں اتنے ہندو سینہ پتی اور منصب دار کسی کے کال میں نہیں تھی اس کا جو بیٹا تھا اکبر سیکنڈ اس نے ایک وقتی تھا درگا داس اکبر سیکنڈ نے درگا داس کے بہکاوے میں آ کر اپنے پتا یعنی اورنجیب کے خلاف بدروہ کر دیا تھا اس کا جو بیٹا تھا اکبر سیکنڈ اس نے درگا داس نامک وقتی کے بہکاوے میں آ کر اس کے خلاف بدروہ کر دیا تھا بچوں جاٹ جاٹ لوگ جو ہیں ہمارے جاٹ بھائی جو ہیں وہ اس کے کال میں آ کر ودروہ کرنے لگے اور جاٹوں کو جاٹوں نے بہت اچھے طریقے سے اورنجیب کو تنگ کیا گوکل اور راجہ رام نے جاٹ ودروہ کیا ہمارے جاٹ بھائیوں نے ودروہ کیا ان کا جو نیتراتو کر رہے تھے وہ گوکل اور راجہ رام نے کیا 1670 میں بچوں تلپت کی لڑائی ہوتی ہے 1670 میں کس کی لڑائی ہوتی ہے تلپت کی لڑائی ہوتی ہے اور تلپت کی لڑائی میں جاٹ ہار جاتے ہیں بچوں جو تل پت کی لڑائی ہوئی سولہ سو ستر میں اس میں جاط ہار گئے اور پرنیام کیا نکلا گوکول جی ہے جو گوکول جی ہے وہ مارے جاتے ہیں گوکول مارا گیا گوکول جی مارے جاتے ہیں اور جاٹ ودرو میں جاٹ کا جو ودرو ہے اس میں بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے اور جو جاٹ ہیں وہ ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں جو 1685 کی بات کرتے ہیں 1685 میں کیا ہوتا ہے 1685 میں جو راجہ رام ہے دوسرے والے ایک تو گوکول ہے گوکول کی مطی ہو گئی اب بچے راجہ رام 1685 میں راجہ رام کے نیترت میں جاٹ دوبارہ سے ودرو کرتے ہیں اور اکبر کے مکبرے کو جو سکندرہ میں اس سطح ہے سکندرہ میں اکبر کے مقبرے کو بھی لوٹ لیتے ہیں سولہ سو پچھاسی میں راجہ رام کے نیتراتو میں جات پھر سے جات پھر سے ودروہ کرتے ہیں اور اکبر کے مقبرے کو اکبر کے مکبرے کو اکبر کے مکبرے کو لوٹ لیتے ہیں بدرو کے بعد اکبر کے مکبرے کو لوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو راجارام کا بھتیجہ تھا ان کا نام چورامن تھا راجارام کا جو بھتیجہ تھا ان کا نام تھا چورامن pharat home بھرتپور میں جو راجونش ہے بھرتپور میں جو جات راجونش ہے اس کی جو نیو ڈالی گئی وہ راجہ رام کے بھتیجے چورا من نے اورنجے کے کال میں ہی ڈالی تھی ٹھیک ہے نا مچھو تو چورا من جو تھے چورا من نے کیا بولا میں نے چورا من جو تھے راجہ رام کے بھتیجے تھے ٹھیک راجہ رام کے بھتیجے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا تھا چورا من جو تھے وہ راجہ رام کے بھتیجے تھے انہوں نے بھرطپور راجونس کی نیو ڈالی ڈالی تھی ٹھیک تو بچوں اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پر پیچھے تک چلتے ہیں ٹھیک مسلمانوں کے چھو جانے سے ساری گیر مسلموں کے چھو جانے سے کلمہ کلمہ جو سکھوں پر خدا ہوا تھا اس نے بند کروا دیا کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ گیر مسلموں کے چھونے سے یہ پاویتر ہو جائے گا بھانکی کھیتی بند کروا دی گانا بجانا بند کروا دیا جھروکہ درشن بند کروا دیا نوروز کا توہار بند کروا دیا یہ سب چیزیں اس نے بند کرا دی سنگیت پر پرتیبند لگا دیا تلہ دان پر پرتیبند لگا دیا تلہ دان کے موقع پر تلہ دان کے موقع پر جو راجہ تھا اس کو تولا جاتا تھا اس کے وزن کے برابر اس کے وزن کے برابر ٹھیک ہے اور انجیب بینہ بجانے میں بہت دکش تھا اسی کے کال میں بھارتی سنگیت پر بھارتی سنگیت پر پتی بند تو اس نے لگوا دیا لیکن سنگیت کے اوپر سب سے زیادہ فارسی میں پستکیں اسی کے کال میں لکھی گئی ٹھیک ہے نا سنگیت پر اس نے پابندی لگا دی درباریوں کو افکاش دے دیا صوبوں کی سنکھا بیس تھی مغل شانہ میں سب سے زیادہ ہندو شانہ پتی اسی کے کال میں تھے اسی کے کال میں تھے ٹھیک ہے اس کے بیٹے اکبر سیکنڈ نے اس کے بیٹے اکبر سیکنڈ نے اس کے خلاف کیا کیا تھا بیدروہ کیا تھا اکبر سیکنڈ نے درگا گھاس کے بھیکاوے میں آ کر بیدروہ کر دیا تھا بچوں گوکل اور راجہ رام نے جاٹ بیدروہ کا نیترت کیا تھا سولہ سو ستر میں تلپت کی لڑائی میں جاٹ ہار گئے گوکل جی مارے گئے اور راجہ رام چولہ سو پچھاسی میں راجہ رام کے نیترتوں نے جاٹوں نے پھر سے بیدروہ کیا بھرت پور راجونج کی نیو کے بارے میں میں نے آپ کو بتا جیا راجہ رام کے بھتیجے چورہ من نے ڈالی تھی اور کب ڈالی تھی اور انجیب کے کال میں ہی ڈالی تھی اس کے کال میں منصب داروں کی سنخیہ اس کے کال میں منصب داروں کی سنخیہ 337 تھی اور انیہ مغل شاشکوں کی تلنا میں یہ سنخیہ سب سے زیادہ تھی ٹھیک ہے بھارت کو اور انجیب بھارت کو اور انجیب دار الحرب مانتا تھا یعنی کافروں کا دیش بھارت کو اور انجیب دار الحرب مانتا تھا اور انجیب کا دیش اور اس کو بنانا چاہتا تھا دارول اسلام کیا مانتا تھا بھارت کو دارول حرب مانتا تھا دارول حلب ماننا چاہتا تھا اور بنانا کیا چاہتا تھا دارول اسلام بنانا چاہتا تھا یعنی اسلام کا دیش اورنگ جیب کی مرتیو ہوتی ہے بیس پروری سترہ سو سات کو بیس پروری سترہ سو سات کو اورنگ جیب کی مرتیو ہو جاتی ہے اور اس کو کھلڈ آباد اس کو کھلڈ آباد ٹھیک ہے کھلڈ آباد کو میں آپ کو بتا دوں یہ پڑھتا ہے مہاراستر میں اورنگ آباد کے پاس اس کو کھلڈ آباد مہاراستر میں اورنگ آباد کے پاس دفنا دیا جاتا ہے اورنگاباد میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچوں ایک بات اور اب اورنگزیب کے بعد کوئی بھی مغل ونش کا ایشہ شاشک نہیں آئے گا جو اس کے دوارہ ارچت کری گئی سمپتی کو سمپدہ کو اور دور دور تک فیلائے گئے سامراجہ کو سمحال بھی سکے سمحال بھی سکے یا اس کا وستار کر سکے تو مغل کال کا جو سب سے انتیم راجہ مانا جاتا ہے دیکھئے سترہ سو سات میں یہ مرتیو کو پراتھ ہوئے ہیں اور ان کے بعد اٹھارہ سو ستاون تک مغل کال چلے گا مغل کال کے جو انتیم راجہ ہوں گے وہ ہوں گے بہدر شاہ زفر جنہیں انگریج جنہیں انگریج اٹھارہ سو ستاون کی کانتی کے بعد رنگون میں لے جا کر رنگون میں لے جائیں گے قید کر دیں گے بندی بنا لیں گے اور ان کی وہیں مرتیو ہو جائے گی اور ان کے بعد ان کے بعد مغل ونش کا سماپتی مانی جائے گی تو سترہ سو سات سے اٹھارہ سو ستاون تک سیدھا سیدھا ڈیڑھ سو سال ہوتے ہیں لیکن ڈیڑھ سو سال میں کوئی بھی اتنا پرتاپی یا کوئی بھی اتنا پرباہفشالی راجہ نہیں بن پائے گا جتنا ہم نے ان چاروں پانچوں جو ہم نے بابر سے لے کر اور ان کے جیب تک کی کہانی پڑی اتنا پرباہفشالی شاشن اب کسی بھی شاشک کے پاس نہیں ہوگا تو بچوں اور ان کے جیب کے بارے میں ایک بار ہلکا سا ریویو جیسے میری ہمیشہ کی عادت ہے وہ میں کرا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے اور ان کے بعد کے شاشکوں کی بہت حد تک بہت حد تک مغل کال اب سماپتی ہی ہو چکا ہے بہت حد تک مغل کال اب سماپتی ہی ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں شروع سے اپنی کہانی کی شروع سے اپنی کہانی کی ٹھیک ہے بات یہ ہوئی بات یہ ہوئی چلیں پہلی بار راجہ بشیق کراتا ہے اور ان کے 31 دولائی 1658 کو ٹھیک ہے نا دوسری بار راجہ بشیق کراتا ہے 5 جن 1669 کو کہاں کراتا ہے شاہ جہاں کے محل میں کراتا ہے آرام سے کراتا ہے تسلی سے کراتا ہے سکون کے ساتھ کراتا ہے پہلی بار کا راجہ بشیق اس کا نہیں ہوا تھا تو کوشن یہی آتا ہے مغل کال کا ایسا بادشاہ جس نے دو بار راجہ بشیق کرایا اور انجیب ٹھیک ہے 24 اکٹوبر 1618 کو 24 اکٹوبر 1618 کو دوہاد یعنی گجرات میں اور انجیب کا زنم ہوتا ہے اصلی نام ہوتا ہے مہید دوین محمد اور انجیب اس کا بچپن نور جہاں کے پاس بیٹھتا ہے نور جہاں کو میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ جہاں نے پینشن دے کر کہاں بھیج دیا تھا لاہور بھیج دیا تھا نور جہاں کو شاہ جہاں نے پینشن دے کر لاہور بھیج دیا تھا اور اس کا بچپن نور جہاں کے پاس بیٹھتا ہے اس لیے ایسے چانسز ہیں کہ نور جہاں کے پاس بچپن بیٹھنے کے کارن ہو سکتا ہے کہ اس کے مند میں شاہ جہاں ویرودی کچھ بھاونایں رہ گئے ہوں بچمان نور جہاں کے پاس بھی اس کی شادی ہوتی ہے دلراست بانوں کے ساتھ جو کہاں کی راج کماری تھی فارس کی راج کماری تھی 18 ماہ 1637 کو ان کی شادی ہوتی ہے اور انجیب کے چار بیٹے ہوتے ہیں معظم شاہ عالم کام بخش اور اکبر سیکنڈ اس کو اور انجیب کو کٹر سنی کٹر سنی مسلمان مانا جاتا ہے دھرماند دھرماند مطلب دھرم میں اندھا ہونے والا ویکتی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میر محمد حکیم اور انگجیب کو جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے سکسٹین سیونٹین نائن میں چونکہ اب یہ ہندو ویرودھی کار رہے کرنا شروع کرے گا یہ کیا کرتا ہے ججیہ کر شروع کر دیتا ہے ہندووں پہ دوبارہ سے آروپیت کر دیتا ہے جو کی دھرم آدھاریت کر تھا اور ججیہ کر کو اکبر نے ہٹا دیا تھا اور انگجیب نے دوبارہ سے استھاپیت کر دیا لاغو کر دیا اور انگجیب نے ہندووں کے اوپر تیر تھیاترہ کر بھی دوبارہ سے شروع کر دیا تو بچوں شیواجی اور جیسنگ کے بیچ پورندر کی سندی 22 جون 1665 کو ہوتی ہے شیواجی اپنے کئی سارے قلعے مغلوں کو دے دیتے ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں 1666 میں شیواجی کو آگرے کے قلعے میں اور انگجیب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور انگجیب انہیں دھوکے سے بندی بنا لیتا ہے اور وہ اپنی چطرائی سے وہ اپنی چطرائی سے جہاں وہ قید تھے وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور انگجیب کو چکمہ دے کر آجاد ہو جاتے ہیں 1675 میں گروہ تیک بہادر جی جو سکھوں کے گروہ ہیں ان کی اسلام سویکار نہ کرنے کے قارن اور انگجیب ہتیا کرا دیتا ہے اور ان کی ہتیا اس جگہ کہی جاتی ہے جہاں پر آج دلی میں چوننی چوک میں سیس گنج گردوارہ موجود ہے ٹھیک ہے بچوں اور انگجیب قرآن کو اپنے شاشن کا آدھار بناتا ہے 1659 میں دلی میں موتی مسجد کا نرمان اور انگجیب کے دوارہ کیا جاتا ہے 1665 میں یہ ہندو مندروں کو توڑنے کا آدیش دے دیتا ہے بچوں کاشی کا ویشونات مندر مطرہ مندر سومنات مندر مطرہ میں کیشو رائے مندر یہ سب اور انگجیب تڑوا دیتا ہے 1679 میں اور انگ آباد مہاراست میں یہ بی بی کا مکبرہ بنواتا ہے یہ اب اس کو دوسرا تاج محل کی سنگیہ دیتا ہے لیکن اس کو تاج محل کی سستی یعنی فوہڑ یعنی چیپ یعنی گھڑیا نکل مانا جاتا ہے بی بی کے مکبرے کو میں نے ابھی آپ کو فوٹو بھی دکھائی تھی بی بی کے مکبرے کی 1686 میں بیجاپور کو اور 1667 میں گول کنڈا کو یہ مغل سامراججے میں ملا لیتا ہے یہ سکھوں پر کلمہ خودوانا بھی بند کر دیتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان سکھوں پر کلمہ خدا ہوگا اور ہندو لوگ اس کلمہ کو چھویں گے تو وہ سکھیں اے پویتر ہو جائیں گے بھانگ کی کھتی بند کرا دیتا ہے گانا بجانا گیت سنگیت بند کرا دیتا ہے اپنے سنگیت اگیوں کو اوقاش دے دیتا ہے خود وینا بجانے میں بہت دکھش ہوتا ہے نوروز اپسام بند کرا دیتا ہے جھروکہ درشن بند کرا دیتا ہے وینا بہت اچھی بجائے کرتا تھا فارسی بھاشا میں سنگیت پر سب سے زیادہ پستکیں اسی کے کالمے لکھی گئیں لیکن اس نے سنگیت پر پابندی بھی لگا دی تھی کہنا بچوں ہندو سینہ پتی سب سے زیادہ ہندو منصب دار ہندو سینہ پتی اسی کے کالمے تھے اس کا جو بیٹا ہے جس کا نام ہے درگ اس کا جو بیٹا ہے اکبر سیکنڈ وہ درگا داس کے بہکاوے میں آ کر اس کے خلاف کیا کر دیتا ہے ودروہ کر دیتا ہے اس کے خلاف آ کر ودروہ کر دیتا ہے اور بچوں گوکل اور گوکل اور راجہ رام جی جو جاٹ ودروہ کے نیتہ ہیں لڑائی میں چولہ سو ستر میں تلپک کی لڑائی میں جاٹ ہار جاتے ہیں اور گوکل مارا جاتا ہے سولہ سو پچاسی میں راجہ رام کے نیترت میں جاٹ پھر سے بدرو کرتے ہیں اور جو اکبر کا مقبرہ سکندرہ میں موجود ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے چورا من جو ہیں راجہ رام کے بھتیجے بھارت پور راجونش کی نیو ڈالتے ہیں یہ بھارت کو دارالحرب یعنی دارالحرب سے اسلام کا دیش اسلام کا دیش یعنی دارالحرب بنانا چاہتا تھا یہ بھارت میں پوری طرح سے اسلام کی ستھاپنا کرنا چاہتا تھا بیس فروری سترہ سو سات کو اور انگجیب کی میتی ہو جاتی ہے اور اسے کھلدہ باد یعنی مہاراستر کے کھلدہ باد میں دفنایا جاتا ہے بچوں اور انگجیب کے بعد جو شاشک رہے اور انگجیب کے بعد جو شاشک رہے وہ اپنے پتا کی اس ستہ کو اس پتا کے سامراججے کو بستاریت کرنا تو بہت دور کی بات ہے سمحال بھی نہ سکے اب ہمیں اور انگجیب کے بعد اترورتی مغل شاشکوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اور انگجیب کی میتی ہو گئی سترہ سو سات میں ساری سترہ سو سات میں اور انگجیب کی میتی ہو گئی اور انتی مغل بادشاہ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہدر شاہ زفر سیکنڈ جو کی اٹھارہ سو ستہون تک یعنی مغل ونش اٹھارہ سو ستہون تک ستہ میں رہے گا ستہ میں تو خیر کیا رہے گا انگجیب ان کا دائرہ سمیت کر دیں گے اور ان کا شاشن کے ون لال کلے تک سمیت رہ جائے گا اٹھارہ سو ستہون کے ودروں میں جو ان کے اندی مغل بادشاہ ہیں بہدر شاہ زفر ان کو وہ انگجیب کے خلاف ودروں میں بھاگ لیں گے اور ان کو بندی بنا کر ان کو بندی بنا کر بھیج دیا جائے گا رنگون اور وہیں پر ان کی میتی ہو جائے گی تو بچوں اب ہم اور انگجیب کے بعد اگلے پارٹ کے اندر انی مغل شاشکوں کے بارے میں اور تھوڑا سا راج ووستہ کے بارے میں بات کریں گے بچوں اپنی پوری محنت سے میں آپ لوگوں کو اس چیز کو کرا رہا ہوں آپ لوگوں سے نیویدان ہے آپ جادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کرو میں جلدی 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 آپ لوگوں کے لئے اس پرکار کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے جائے شریرام جائے ان اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت زلدی ملیں گے جائے شریرام بچوں